اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری طالع ہے ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے اس آیت کی سادہ سی تفسیر یہ ہے کہ اللہ طالع نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز کو ایک نہ ایک دن موت سے دوچار کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا فانی چھوڑ کر ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن ہر کسی کو موت آئے گی چاہے وہ انسان ہو یا ہیوان بلکہ کائنات کی ہر ایک چیز کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا خود موت کو بھی کبھی موت آئے گی اگر موت کو بھی موت آئے گی تو اس کی جان نکالنے والا کون ہوگا کیا موت کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیا ہے موت کی شکل صورت کیسی ہے ناظرین اکرام موت نام ہی ایسا ہے جسے سنتے ہی ہر کسی کی روح کانپ جاتی ہے کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزا چکھنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے جب موت کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالی نے موت کو ایک ہزار پردوں کے اندر چھپا کر پیدا فرمایا اور اللہ تعالی نے موت کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار سار پہلے پیدا کیا موت کا وجود اتنا بڑا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے موت کی تخلیق کرنے کے بعد اس کو ستر ہزار زنجیروں سے باندھ دیا ہر ایک زنجیر کی لمبائی اتنی ہے کہ اگر ایک گھوڑا ایک ہزار سال تک بھی چلے تو زنجیر ختم ہونے کا نام نہیں لے گی جب اللہ تعالی نے موت کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتے موت کے قریب نہیں جاتے تھے بس موت کی آواز سنا کرتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی موت کے بارے میں اگاہ نہ تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو اللہ تعالی نے اپنے چار فرشتوں کو اپنے پاس بلایا ہر ایک کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا لیکن اللہ تعالی کے تین بڑے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام خالی ہاتھ لوٹائے لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر جا کر مٹی لے کر آؤ حضرت عزرائل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین کی مٹی لے کر آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم نے موت کو تیرے سپورت کر دیا اس طرح ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا خدا موت کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے موت کو اسی وقت فردوں سے ہٹا دیا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو مہنڈے کی شکل میں پیدا فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کو حکم دیا کہ اسی شکل میں فرشتوں کے سامنے جاؤ جب موت فرشتوں کے سامنے گئی تو فرشتوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی شکل و صورت نہ دیکھی تھی موت کو دیکھتے ہی فرشتے بے ہوش ہو گئے کئی فرشتے مسلسل دو ہزار سال تک بے ہوشی کی حالت میں ہی پڑے رہے جب فرشتے ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ موت ہے اس کے بعد فرشتوں نے ارز کیا یا خدا یہ موت کن کے لئے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موت ہر پیدا ہونے والے کو آئے گی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کی یا اللہ موت سے بھی بڑی کوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی میری ذات ہے اس بات کو جان لو کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا ذائقہ ہر کسی کو چکھنا ہے اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو موت کی شکل و صورت واضح کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ازرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے ازرائیل موت کو اپنے قبضے میں کرو اس پر حضرت ازرائل علیہ السلام نے اللہ سے ارز کی یا اللہ یہ موت تو بہت ہی طاقتور ہے خدا نے حضرت ازرائل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو بے شمار طاقت سے نوازا ہے آپ موت کو اپنے قابو میں کر لو اس طرح ملکہ موت علیہ السلام نے موت کو اپنے قبضے میں لیا تو موت چیخ چیخ کر پکارنے لگی کہ تمام مخلوق میری بات غور سے سن لے میں موت ہوں میں ہر کسی کو ان کے رشتہ داروں پیاروں عزیزوں اکارب سے دور کر دوں گی میں وہ چیز ہوں جو کسی بھی جاندار چیز کو زندہ نہیں چھوڑوں گی اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بے شمار طاقت سے نوازا ہے ملک الموت کا وجود بھی بہت بڑا ہے اگر دنیا اور آسمان کا پانی ملک الموت کے اوپر ڈالا جائے تو ایک بھی کترہ زمین پر نہ گرے گا ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک انسان کے آگے دسترخان بچھا ہوتا ہے دسترخان میں جو کچھ بھی پڑا ہو انسان اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے اسی طرح ساری کائنات ملک الموت کے سامنے پڑی ہوئی ہے ہم ملک الموت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں کس طرح ایک ہی وقت میں کتنے لوگوں کی جان قبض ہو جاتی ہے بعض لوگوں کی روح کو ملک الموت خود قبض کرتا ہے اور بعض کو ملک الموت کے متحد فرشتے قبض کرتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ ملک الموت کے متحد چودہ فرشتے ہیں جس میں سے سات فرشتے مومنین کو روح کو قبض کرتے ہیں ان کو رحمت کے فرشتے کہا جاتا ہے اور سات فرشتے عذاب کے ہیں جو کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی تمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا کہ اس آدمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا تو ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اور نرمی سے روح قبض کرتا ہوں محضر ناظرین آئیے اب بات کرتے ہیں کہ موت کو موت کیسے آئے گی موت موت کا مزہ کیسے چکھے گی اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن سب کا حساب کتاب ہوگا جب تمام انسانوں کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالی موت کو لانے کا فیصلہ کرے گا حضرت ابو سیدم خضری رضی اللہ تعالی عنہوں سے مر بھی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ موت کو ایک مہنڈے کی شکل میں لائے جائے گا پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو تو تمام جنتی لوگ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے تو اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے لوگوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو تو جنتی لوگ بول اٹھیں گے کہ ہاں ہم اس کو جانتے ہیں یہ تو موت ہے جنتی لوگ موت کو فوراں ہی جان لے گے کیونکہ انہوں نے موت کو ان کی اصل حالت کو دیکھا ہوگا اس کے بعد پھر پکارنے والا پکارے گا کہ اے دوزخ والو اس آواز پر سب جہنم والے گردنیں اٹھا کر بولیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اس کو جانتے ہو تو تمام جہنم بھی بولیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں کہ یہ موت ہے تمام جہنمی لوگ بھی موت کی اصل شکل دیکھ چکے ہوں گے پھر موت کو ایک مہنڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لائے جائے گا اس وقت موت کو جنتی اور جہنمی لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر اللہ پاک کے حکم سے موت کو وہاں پر زبا کر دیا جائے گا اور اس طرح موت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت آ جائے گی یہی وہ وقت ہوگا جب موت بھی موت کا مزہ چکے گی اس کے بعد جنتی لوگ ہمیشہ کے مہشہ کے لیے جہنت میں رہیں گے اور جہنمی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے اس کے بعد موت کا کبھی بھی ذکر نہ ہوگا اور زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ